موسیقی موسیقی اسلام علیکم نمشکار سریعہ کال موسیقی 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 اگر آپ کا کوئی راستہ ہے وہ راستہ میرا ہے لیکن اس راستہ اگر کچھ سوٹیوشن نکلے گا اچھی بات ہے بارام سے پانی کی بھارت نہ پانی کیلئے بھارت روکتا ہے ہم کھانے کیلئے روکتا ہے ہم کھانا بھی دنیا کو دیتے ہیں پانی بھی دنیا کو دیتے ہیں ویکسین کی دنیا کو دیتے ہیں اگستان کو بھی سب کو دی کوئی بھیدباؤ نہیں کرتے دوست اور دشمن میں بھی بھیدباؤ نہیں کرتے ہم تو وہ لوگ ہیں اب اس سے زیادہ بھی اگر اچھا دیش کی جی وہ لگتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ چائنیز والی ویکسین لے لو ہم کیا کریں پر آپ کے دیش کی جنتہ کھل نہیں مان رہی ہے اس چائنیز ویکسین نہیں اب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہماری دیش کی جنتہ واقعی میں چائنیز ویکسین سے تھوڑا گھبرا گئی ہے اور جب سے پرائم منسٹر امران حان جو ہے وہ کوویڈ پوزیٹیو ہوئے تب سے تو اور بھی زیادہ گھبرا گئی ہے اور ہماری ٹی وی پہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن سر پھر وہی بات جیسے میں کہتی ہوں میں اپنے پاکستانیوں سے بھی کہتی ہوں کہ اگر انڈیا سے کوئی کرٹیسزم ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں ہیلتھی طریقے سے لینا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیں جو بات کہہ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں تو ہم اپنے آپ اپنی چیزوں کو تھا کہ ہم آرڈر میں کر سکیں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں اسی طریقے سے میں یہاں پہ بھی یہ کہوں گی کہ اگر پاکستان کی طرف سے ان کیس کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی دشمنی میں یا ہم نے کسی نفرت میں کہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف اس طرح کی کوئی ویکنس ہو اور ہم اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں تاکہ آپ لوگ آرڈر میں ہو جائے کیونکہ میں بے شک پاکستانی ہوں لیکن میں بھارت کا برا کبھی نہیں چاہتی تو مجھے سر ایک چیز بتائیے کہ تھوڑا سا ہم نے یہ پڑھا ہے تھوڑا سا دیکھا ہے اب سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے آرٹیکل بھی ایک دو پڑھیں اس میں یہ تاثر ملتا ہے کہ جو غلطی پاکستان نے کی تھی جس کے بعد پاکستان ایک طرح کا جسے کہتے ہیں انتہا پسندی کی طرف چلا گیا اور ایک ایکسٹریمزم ہمارے ہم بہت عام ہو گئی جس کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم سے فیس کرنی پڑی دیکھیں پاکستان کی جو نیو لگی وہ نیو کیسے بھارت ہی ہے نہیں پاکستان کچھ الگ تو نہیں بھارت ہی کا حصہ ہے پاکستان آپ نے پاؤنڈری کیچ لی آپ نے پاکستان والے لیا ٹھیک ہے کس آدھار پر نیو لگی نفرت کی آدھار ہمیں ہندووں کے ساتھ نہیں رہے کیوں بھئی ہندو کا خون الگ ہے کیا ہم بلڈ ڈونٹ کرتے ہیں ہر تیس مہینے میں چار مہینے میں موسلمانوں کو بھی جاتا سب کو جاتا بھارت میں ہمارا خون آپ کا خون الگ ہے ڈینے ملائیں گے وہی میچ کر جائے گا تو کس آدھار ہاتھ میں لوٹا موہ پہ موہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان لے لیا کیا اکھاڑ لیا پاکستان نہیں دیکھیں سار اس چیز کو لے کے سر اب تو وہ ستر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں آپ کو پاکستان بھی جنتہ کو یہیں ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ جاندہ ایک منٹ کے لیے مانئے کہ یہ لکیر نہیں ہوتی تو آج آپ کو ویکسین لگ چکی ہوتی آج آپ پریشان نہیں ہو رہے ہوتی اب یہ اس کا سیکنڈ ویو لوٹ کر آ رہا بھارت میں پیار تو آج آپ کو ویکسین لگ چکی ہوتی جو بوڑے بزرگے ان کو ویکسین لگ چکی ہوتی آج آپ درب کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو منگلیاں بھیج چکے ہم تو منگل پر پہنچ چکے مارس پر پہنچ چکے ہم تو چندریان بھیج چندرما پر پہنچ چکے تو یہ چیزیں آپ کی کام آتی ہے لیکن ultimately کیا ہوا کچھ لوگوں نے نفرت کے دم پر اور ابھی بھی وہاں نفرت چکے ابھی بھی ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے وہ زینیوز کوئی گالی دیتے دیکھتے وہ بھلانے کو گالی دیتے دیکھیں گے ان کا کوئی دوسرا ٹارگٹ ہے اس سے کچھ ہی ہونا چاہیے لیکن اثر تو پھر اسی طریقے سے جب ہم یہاں پہ نیوز سنتے ہیں جو غلطی ہم نے کی تھی یا جو ہم کر چکے بھگت چکے بھگت رہے ابھی تک اور اس کے اوپر کر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو مارا جا رہا ہے کہ جی پانی بینے کے اوپر اور کہا جا ایک ویڈیو جو میں نے بتایا آپ کو پہلے انٹرومے کے وارل ہوئی ہوئی ہے اور اس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان کو نہیں آنے دیں گے باقی ہر مذہب کو آنے دیں گے ہمیں مسلمان نہیں چاہیے نہیں اب وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی ری ٹویٹ کیے جس کے اوپر کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے وہ لگ ٹھیک بتا رہے ہوں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اصل بات کیا ہے اور اس طرح کا کیوں ہوا بھارت میں اور دوسرا کئی آرٹیکلز میں آپ کو بھیج بھی سکتی ہوں ایک دوس میں سے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے بھارت میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ اور آپ جیسے لوگ جو ہیں سر ان کو اس چیز کو شروع میں ہی کنٹرول کرنا چاہیے بجائے اس کے کے بعد میں آپ لوگوں کو لگے کہ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ ہم سب سے پہلے واپس دوبارہ آپ کو انیس سو سیتالیس اور اس سے پہلے بھارت پاکستان کیوں بنا کچھ پولیٹیشنز کا ایسا لالچ تھا کہ مجھے گدی مل جائے اس لیے بھارت اور پاکستان منا آپ پتہ نہیں کیسے لیکن پھر بھی بنایا گیا 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 گدی کے لالچ آپ کا بھلا کسی نے کرنا چاہا کیا اور اگر آپ کا بھلا کرنا چاہا تو کتنا بھلا آپ کا ہوگا آپ پوچھئے اپنے حکمرانوں سے کتنا بھلا ہوگا انہوں نے تو بہت سپنے دکھائے تھے نا سنہارے سپنے ایسا ہو جائے گا کیا ہوا سوائے فرقہ پرستی کے سوائے کٹ کرتا کہ کیا مرکارا تب کیا ہوتا تب یہ کٹر بنتے ہیں یہ کٹر بنتے تب کیا ہوتا یہ مندر میں جائیں گے بھائی آپ کا دھرم بولتا ہے مورتی پوجہ حرام ہے یا مورتی پوجہ آپ کے دھرم میں نہیں ہے آپ اپنا دھرما ہمارا دھرم بولتا ہے مورتی پوجہ کرنا ہے ہم کرتے ہیں ہم تو نہیں بول رہے ہیں کہ آپ کچھ اس طرح کا کرو ہم نے تو نہیں کہا ایسا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو حرات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے مرکارا تب کیا ہے مرکارا تب کیا ہوتا یہ جو کٹر بات والے جو گھوٹ بائنگ کے لیے کچھ بھی الٹا سیدھا بیاد یہاں پر انہوں نے مندروں میں توڑ پھوڑ مندروں میں لگاتا بے عدوی کرنا بھگوان کی بھگوان کے ساتھ مورتیوں کو توڑنا یہاں تک کی ویڈیو ہے مورتیوں کے اوپر پیش آپ کرتے ہوئے ویڈیو ہے مورتیوں کے اوپر پیر رکھے کھڑے ہیں میں آپ سے ایک بات دنیا کا کوئی بھی دھرم آپ کسی بھی دھرم چاہتے ہیں کیا مجھے یہ بھگوان کس کے کیا ہے یہ وہ جانتا اور اس کا اور بھگوان کا رشتہ ہے آپ کا اور اللہ کا رشتہ ہے میں تھوڑ پھوڑ 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 کی گئی مندر کے اندر جا کر پاکتہ پیش آپ کی گئی مندر کے اندر جا کر مورتیوں کے اوپر پیر رکھے تو جب یہ گھٹنا ہوئی تو اس کے بعد میں یہ والی بات ہوئی بھائی جن کو وشواس نہیں ہے ساں نہیں ہے بہت سارے مسلمان جاتے ہیں بہت سارے مندروں کے جاتے ہیں ماتھا ٹکتے بھارت کے بہت سارے مسلمان ہیں بیجورٹی مسلمانے سے ہیں لیکن وہ جو پانچ پرسنٹ جو ایک طب کا ہے جو گڑھ بڑھ کرتے ہیں جس کا کام ہے کہ دیش کے اندر گڑھ بڑھی کرو اور جن کی فنڈنگ بھی ہو رہا کی بھائی وہ یہ سارا کیوں کبھی ان کو مسجد بنانے کے نام پر بہر سے پیسہ آ جانا ہے کبھی کسی اور ان کو پیسہ آ رہا ہے تو پیسے کے لالچ میں یہ سب چلتے ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کو بھیجتے ہیں سب کرتے ہیں اب جو اپنے جو اپنے اپیسوڈ دیکھا اس میں اپیسوڈ سیمپل سی بات کوئی اس میں بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کو بھگوان میں ایسا ہی چلا جائے گا تو اس کو بھگوان میں اس کی آسا ہے وہاں اس وقت ہے کسی کے لیے کوئی منائی لیکن اندر جا کر آپ مورتی کو توڑو گے مورتی پر پیر رکھو گے پوجا ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا دنیا کی کوئی بھی ایسی مسجد کوئی بھی ایسا کرتے ہیں کوئی بھی ایسا کردوارہ ہوا ہوگا جو آپ کو ہاں ویلکم کرے گا وہ بھی یہی بوڑ لگا ہے ہمارے ایسا کہیں جیسا باقی جگہ اب میں آپ کو بہت ساری مسجد دیکھا اس میں باقیتہ لکھا ہوئے یہ شیعوں کی مسجد ہے سنی کا آنا منا باہبی باہبی کا آنا منا کھلانے کا آنا منا ٹکانے کا آنا منا نہیں ایسا کوئی بوڑ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ شکلہ کا آنا منا کھلانے کا ہے ٹکانے کا شکلہ کا آنا شرما کا نہیں ہے ورما کا دوسری بات کسی مسلمان کے لیے کہیں کوئی بہت سارے مسلمانیں جو پوجہ کرتے ہیں پروبلم اگر ہے تو انہوں سے پروبلم ہے جو بچے کے نام پر بچہ بچے کے نام پر بدماشی کراتے ہیں انہیں پتہ ہے نیم کی بچے کے اوپر دھارہ نہیں لگے گی بچہ جیل نہیں جائے گا تو جن کو پتہ ہے بچہ جیل نہیں جائے گا دھارہ نہیں لگے گی تو اس کا فائدہ اٹھا رہے گا پھر بھی سامنے والا بھی اپنے آپ کو سیپ گارٹ کہیں تو کریں گا مان لیجے آپ کی کوئی مزید جہاں آپ لوگ چاہتے ہیں آپ اپنی عبادت کرتے ہیں اور وہ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں نون بلیبر جو کہتے ہیں کافر ہیں ان کے ساتھ اب ایسے میں وہ نون بلیبر آپ کے آنکے گڑھ بڑھ کر رہے تھا کچھ گندگی پھیک جائے کچھ کر جائے تو آپ کیا کریں آپ بورڈ لگاؤ گا کہ بھائی جو نون بلیبر ہیں ان کا آنا اندر مکہ مدینہ میں کیا میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا تو وہاں سے بورڈ ہٹوا دیکھے وہ کیوں نہیں ہٹ آتے جبکہ وہاں تو ایسے کچھ ہوا بھی نہیں ہمیں ان سے کمپیریزن نہیں کرنا ہمیں کٹرتہ پہ کمپیریزن نہیں کرنا وہ تو کٹرتہ کی وجہ سے ہمارا پرپاس یہاں دوسرا ہمارا پرپاس بہت کلیر ہے ہندو ہو مسلمان ہو ٹھیک ہو عیسائی ہو یا کوئی اور دنیا کا کوئی بھی ایسا آدمی جو بھلے ہندو بھی ہو جو اندر آتا ہے بھگوان کو اپویتر کر رہا ہے مندر کے اندر پیش آپ کر رہا ہے ایسے کی اینٹری نہیں کی جانی چاہیے کیا میں اس میں غلط ہوں میں آپ سے پوچھنا ہوں پاکستان کی جنتا ہے کیا یہ غلط ہے نہیں نہیں سر اس میں آپ بلکل ٹھیک ہیں میں اسی لئے صحیح بات سننا چاہ رہی تھی صحیح بات پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور لوگوں نے بہت بار لکھا کہ یہ کلپ جو ہے ادھورہ ہے یہ ایک حصہ صرف لگایا گیا ہے لیکن اس امپریشن یہی بن رہا تھا جیسے مسلمز کو منع کیا جا رہے لیکن کیوں منع کیا جا رہا ہے وہ بات آویسلی وہاں پہ نہیں نہیں معلوم ہو رہی تھی لیکن سر یہ دس سال پہلے بیس سال پہلے تو یہ سیچویشن نہیں تھی مسلمز کی کہ وہ اس طرح سے جا کے مندر کو خراب کریں میں یہی بتا دس سال پہلے گھٹنا ہوتی تھی کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس کے سامنے نہیں آتا تھا اور اس پہ مانے پر نہیں یہ سارا جو سسٹم جو شروع ہوا ہے یہ تب سے ہوا ہے جب سے بھارت میں انجیوز انجیوز کے نام سے پیسہ اندر آ رہا ہے پیسہ کتنا آ رہا ہے وہ کوئی تھوڑا بہت نہیں آ رہا ہزار ہزار کروڑ میں آ رہا ہے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار کروڑ سالانہ آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے دنگے کروانے کے لئے دنگے کسی سے آپ بولو کہ جاؤ دنگا کر دو تو کوئی دنگا تو ایسے کرے گا نہیں تب پھر کیا کریں ادھر مورتی توڑ دو ادھر مسجد توڑ دو تو دنگا ہو جائے گا دونوں کو بھڑکا آپ سمجھے بات کہ گائے کاٹ کے مندل میں ڈال دیں گے سور کاٹ کے مسجد دیں گے اس کے بعد دنگا ہو جائے گا تو دنگا کر لو بھارت کیو پروگریس کر رہا اس کو روکے کیسے بھارت پروگریس کر رہا تو سب سے بڑا خطرہ کس کو ہے چین کو سارا پیسہ تو چین کا لگا یہ جتنے بھی پروگرام ہو رہے سارا پیچھے کوئی بھی آندولن آپ نے پیچھلی بار کہا تھا شاہین میں میں نے تب بھی بھی کہا تھا آج پھر سے آج کسان آندولن کتنی بھی آندولن دیکھیں سب کے پیچھے کمنس کون ہے کمنس وہیں ہیں جو چائنہ میں بیٹھے وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اب جو چائنہ میں جو کمنس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھارت کے اندر اتنا زیادہ دکھ رہا ہے ویگر مسلم کیلئے کون بات کرتے گا ویگر مسلم کی کوئی بات سب کیوں نہیں بولتے گا مسلم سے ساتھ غلط ہوتا ہے کیوں سب کیوں مو بند ہو جاتے چائنہ اتنا بڑا پاپا ہے کہ سب کو ڈر لگتا ہے چائنہ سے پیسے لے رہے ہیں سار پاپا سے پیسے جو لیا ہے میں پیسے اتنا لے رہا ہے کچھ بول نہیں سکتے اس نے پیسے دبا رہا تھا وہ یہاں لیں بھارت میں کر رکھا بھارت میں پیسے تو نہیں دے پائے دبا تو نہیں پائے سرکار کو لیکن انہوں نے یہاں फोटे फोटे पुर्गे पकड़ एंजी उसके नाम पर एजेंट दलाल पकड़ दंगे के दला जोंका काम है दंगे कर तो नहीं यह सारा शुरू कर दिया अब यह शुरू हुआ तो उन्होंने अपने بھائی جن کو وشواس نہیں ہے بھگوان میں وہ اندر ہی نہ ہے ہم بھی کہتے ہیں جن کو وشواس نہیں ہے نہ ہے کوئی دکھت نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں بھی مسجد میں کیا ہو مجھے بھی لوگوں نے یہ بتایا مسجد میں جانا لوڈ نہیں ہے میرے مسلمان دوست ہیں انہوں نے بولا بولے نہیں ایسا نہیں آپ چلیے ہم تو آرام سے جا کے مسجد میں کھا کر رہا اور ہم نے تو کوئی ایسی بیعت بھی نہیں کری تو ان سے بھائی صاحب بتاتے گا بھائی صاحب آپ اگر مان لیجیے کسی چیز کو پلٹ لیتے یادی میں جوتے پہن کر اندر چلا جاتا تو تو بیعت بھی ہوگی تب پھر گلت ہے تب پھر مجھے روکا جاتا ہے کہ نہیں بھائی صاحب آپ اندر نہیں آسکتے اور وہ بلکہ صحیح روکا جاتا ہے اگر ایسے روکا جارہا تو صحیح روکا تو کسی بھی مندر میں کسی بھی گردوارے میں کسی بھی گرجا گھر میں کسی بھی مسجد میں یادی کوئی بیعت بھی کرنے جا رہا ہے تمیزی کرنے جا رہا ہے اور اس کو روکا جارہا ہے میرے حساب سے بلکل صحیح روکا جارہا ہے روکا جانا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ایک آدمی کے ویسے پوری قوم بننام ہوتی میں تو بتا ہوں مسلمان کے سامنے آنا چاہیے یہ تو بہت اچھی یہ تو ایسے لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہیے ان کو خود کو بولنا چاہیے ڈیوٹ بینک ہے وہاں کے ایمیلے صاحب اور رکھے کھڑے ہوگئے میں جاؤں گا وہ تو میں وہاں تھا نہیں کرنا میں تو بھولتا آپ پر سواگت ہے آئیے ٹی کا لگا تھا مالا پینا کرتا سواگت کرتا آرتی کی تھالی ان کے ہاتھ میں پکڑ دیتا بھائی صاحب آرتی کرو پھر ہوتا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا وہ خود ہی کہتے میں نہیں آؤں گا کیونکہ جز دن وہ آرتی ہاتھ میں پکڑ لیں گے تھالی کی آرتی ہاتھ میں پکڑ لیں گے اسی دن ان کے سرکالم کا فتوہ نکل جائے گا تم کافی رو تم نے پت پرستی کر لی ہے نہیں کیوں سر صرف تھالی ہاتھ میں پکڑنے سے کیوں فتوہ نکل جائے گا وہ بھی ہندوستان کو پاکستان میں تو ہے نہیں میں تو خود سر کئی بار مندر گئی ہوں کہ کراچی میں کبھی آپ آئیں تو کلفٹن پہ بڑا خوبصورت مندر بنا ہوئے اور وہاں پہ میں میرے ساتھ سکول فرینڈ تھی جو کہ ہندو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے اندر جانا ہے چپلے بالکل اتار کے اور واپسی پہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ غار میں بنا ہوئے کاٹ کے نا ماؤنٹین کو اندر سے انہوں نے پورا ڈیزائن کیا تو انہوں نے مجھے کہا چلی تو میں گئی پورا میں گھوم پھر بھی لی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب واپس جاتے وہ الٹے چڑھ دیں آپ نے پیٹ نہیں کرنے ہوتا ہے تو وہ مجھے تھوڑا سا مشکل لگ ہے بکوز سٹیرز کیونکہ انہوں نے پہاڑ سے ہی کھاتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں تو وہ مجھے اوپر جاتے تھوڑا سا ایک دو دفعہ پرابلم ہوئی لیکن میں گئی ہوں دو تین دفعہ میرا تو کسی نے نہیں کہا کہ سر کلم کر دے سب کو پتا ہے میں جا چکی ہوں میں جو چرچ ہے وہاں بھی جاتی رہی ہوں میں نے یہی پوچھنے والا تھا آپ نے اپنا لائپ انچورنس کرا لیا کی نہیں کرا ہے نہیں سر لائپ انچورنس نہیں کرا ہے اور دس سال چرچ جاتی تھی دس سال کیونکہ میرے سکول میں چرچ تھا اور اسکول والے لے کے جاتے تھے چرچ میں تو دس سال میں سکول کے چرچ میں بھی جاتی رہی ہوں اور ایسا نہیں ہے کچھ غلط امپریشن بھی ہے کہ شاید پاکستان میں ذرا سبھی کچھ ہو تو سر کلم ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے اس ٹائم پر نہ ہوتا ہو اور اب کچھ نیا سٹارٹ باؤ تو میں کہہ نہیں سکتا میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہی ہے اس میں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا سر کلم کر دیں گے میں نے تو وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں یہ کوئی نئے لوگ آگئے ورنہ ایسا نہیں تھا کچھ سال پہلے تک سب لوگ جاتے تھے میں ابھی بھی جب کراچی جاؤں گی تو میں وہاں سے ضرور کوشش کروں گی کہ پکچرز یا ویڈیو کچھ نہ کچھ بنا کے یوٹیوب پر دکھاؤں لوگوں ڈیویر کیوں دیکھا رہے ہیں اور یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا آپ لوگوں سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بھارت کے جتنے مسلم ہیں پہلی بات تو مائنورٹی کس کو بولتے ہیں کتنا پرسنٹ پر مائنورٹی بانتے ہیں بھارت میں جو مسلم ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو تیس کروڑ بولتے ہیں کبھی پیتیس کروڑ بولتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے ایک سو پیتیس کروڑ سب سے پہلے بات مائنورٹی نہیں سیکنڈ لارجس مجورٹی فیکٹ ریمینز کی مسلم بھارت کے اندر سیکنڈ لارجس مجورٹی اب دوسری بات بات بہت سارے پروپوگنڈا چلتا جی مسلمانوں پہ اختیار ہو رہا ہے فلانہ ہو رہا ڈھکانہ ہو رہا ہے آپ بھارت کے کسی بھی مسلم ہیں بھارت کے نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہاں پر جو کمیس نے ایک ان کے دماغ میں کچھ لوگ کیا کہ تم بتمیزی بھی کرو پھر اپن وکٹم کارڈ خیلے گے تم بتمیزی کرو تم یہ سب کرو پھر اپن وکٹم کارڈ خیلے گے تو وہی جو پروپاگنڈا چل رہا تھا بھارت کو بدنام کیسے کیا لیکن اسے ہونا کچھ نہیں سب کو سچ پتا ہے جو یہ کر رہے ہیں پتھر پھیک کے جو وکٹم کارڈ خیلے ہیں ان کو بھی پتا ہے اور اگر ان کو کو اتنی پرابلم ہے ہم تو اپن بھولتے ہیں بھائی کوئی چین سے نہیں باندھا ہوا کسی رہنا بھی بھارت نہیں ہے گالی بھی بھارت کو دینی ہے ٹیکس بھی نہیں بھرنا ہے بھارت کو ایسے کیسے کام سے دیکھیں اور دادا گری بھی دکھانے ہیں تو یہ تو تھوڑا مشکل ہو جانا ان کا پرپس دیکھیں کیا ان کو مل رہا پیسہ جیسے کشمیر میں پیسہ مل رہا تھا روز کے 600 روپے مل رہا پتھر پھیک کوئی کون کام کرے گا دن پر پیٹر ہو پتھے پھیک دو کام ہو گیا ایک ویڈیو بنا دیا ہو گیا 6 روپے مل گئے کون کام کرے اب وہ پیسے ملنے بند ہو گئے 370 ہٹ گئی بینک جو ہیں وہ سرکار کے قبضے میں آ گئے بینکوں میں سب سے زیادہ گھڑ بڑا ہوا تھا تو اب پتھر کہا اب پتھر کیوں نہیں پھیکتے میرا سوال بہت سوال تو یہ جو پرائے ہو جی جو سپانسر جو کام ہیں سارے بچی سپانسر جو چہودہ چہودہ سولہ سولہ سال کے سپانسر ہو ہیں ان کے گھر والوں کو پیسے دی جاتے ہیں ان کو پیسے دی جاتے ہیں اور کیسے چلتا ہے دیکھے کرائی بڑا آلد چلتا ہے کرائیم آپ دیکھیں کرائیم والا کیا ہوتا ہے اس کو مارنا تو وہ چھوٹے بچے کو چھوٹے دے گا اس کو سجا نہیں ہے اس کو دے گا ہزار دوزار یا لاکھ روپے دے گا اس کو مارنا کی سپاری لے گا وہ کم سے کم دس بیس لاکھ تو پوائنٹ ہے کہ وہ تو کم آ رہا ہے اس کے لئے بزنس ہے اور اس کو ایسے لڑکے کام سے مل جاتے ہیں وہ ادھر سے مل جاتے ہیں جن کو کہیں پڑھنے نہیں بھیجا جاتا سرکاری سکول ہے پری میں پڑھائی ہو لی ہے پری میں کھانا ملتا ہے کیوں نہیں جاتے سکول کیوں نہیں جائیں گے چوری چکاری میں لگے رہیں گے چوبیس دنگا دنگا نہیں ہے دنگا دھمدہ اس کا پریاس یہ ہو رہا ہے سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو میں ہمارے ایک اور دوست بھی ہیں وہ انڈیا سے انہوں نے جوائن کیا تھا میں نے ان سے بھی پوچھا تھا لیکن میں آپ سے بھی یہی سیم چیز پوچھنا چاہوں گی میرے ایک دوست ہیں انڈین انڈین فرینڈ ہے اور آج سے نہیں دس سال سے میرے دوست ہیں فیس بک پر بھی ہیں سب جگہ جب سے فیس بک شروع ہوا بلکہ ہم ساتھ ساتھی جیسے کہتے ہیں بڑے ہوئے پڑھائی اور وہ سب ساتھ ساتھ چلتا رہا تو انہوں نے مجھے کئی بار کہا بھی کہ آپ آئیے بھارت آئیے گھومنے کی پھرنے کے لیے اور جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ بہت سیکیور ایریا ہے آپ کو لگے گا کہ آپ مینی پاکستان میں ہیں آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا سب طرف مسلمز ہی رہتے ہیں تو مجھے بہت عجیب سا لگا میں نے کہا کہ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آئیے مینی پاکستان لگے گا کیونکہ میں اگر جاؤں گی تو مجھے بھارت بھارت لگنا چاہیے میں ظاہرہ کسی دوسری جگہ جا رہی ہوں تو مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں جا کے مجھے لگے کہ میں پاکستان میں ہی مجھے لگے کہ میں بھارت میں ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہاں کا مسلمان انسیکیور ہے کہ وہ اگر کسی دوسرے کو پاکستان سے بلا رہے تو وہ یہ بھی بتا رہے ساتھ میں کہ تم یہاں محفوظ ہو تمہیں یہاں لگے گا کہ یہ مینی پاکستان اس کو مینی پاکستان کی ایک زیمپل دینے کی کیا ضرورت پڑی دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں ایک پوائنٹ ہے کہ ہم ویٹم کارٹ دنیا میں کوئی انسیکیور نہیں ہے بھارت کیا کوئی بھی آجا انسیکیور نہیں ہے بہار سے آیا ہوا آپ امریکہ چلے جائے آپ اگر اکیلے جا رہے آپ کا پرس شن کے بھاگ جائے گا پھر وہ کہیں گے وہ گورا نہیں کالا ہے کالا نہیں وہ ساری نوٹنگ کی چلتری بھارت کے اندر یہ نہیں ہوتا آپ کا آٹو میں ٹیکسی میں کئی پرس چھوٹ جائے گا بندے فون کر کے ڈھونڈ گئے آپ کو آپ کا گھر پر دے کر جاتے گا یہ صرف بھارت کی اطار ہے یہ کہیں یہ کہنا کہ مینی پاکستان ہو جائے آپ اس بات کو بلکل ہارت ہارت ہے ہارت ہی رہے گا کہیں پوپلیشن کسی کی زیادہ کہیں پوپلیشن کبھیں میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں جن بھائی صاحب نے آپ سے کہا میں ان کو بھی اوپن چیلنج کرتا ہوں ہنڈریڈ پرسنٹ ہندو میجورٹی میں آ کر رہی ہیں ہنڈریڈ پرسنٹ ہندو ایک بھی مسلمان تب مجھ سے بات اور تب اگر آپ تاریف نہ کریں تب میں مانتا ہوں یہی فرق اور یہیں اس کو وبریت کرتا ہے ایک مسلمان آ کر آپ ہزاروں کولونی ہیں بھارت کے اندر ایک ایک سنگل سنگل مسلمان رہتا جاں سارے ہندو کسی کو پرابلم نہیں لیکن ایک ہندو اگر کہیں مسلم مجورٹی میں جا کر پہنچ جاتا تو اس کو پرابلم ہو جاتا تو ایسا کیوں ہوتا تو صاحب سمجھ میں آ رہا ہے سیکنڈ لارجس مجورٹی جو ہے وہ جو فرسٹ مجورٹی بھارت کے اندر ہے کہ وہ یہاں خوش ہے نہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہے اتنے سارے لوگ سعودی جاتے ہیں کتر جا رہے ہیں یو ای جا فلان جا رہے ہیں ٹھکان جا رہے ہیں نوکری کرنے ہیں تو وہیں چونی گھر بنا لیتے ہیں کیوں لوٹ کر بھارات آتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے نا کہ یہاں بہت آزادی ہیں یہاں جتنی آزادی ہے اُسنی تو امریکہ میں بھی تھی لوگ کو ایک جوگ سناتا ہوں میں آپ کو بھی بہت سارے تمام جگہوں کے سارے گھٹے 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 سارے 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 سب نے بھولا پاکستان والے نے بھی اپنا بولا طول میں ہندوستان پھولدہ ہے کہ تمام یہ ہے سے چاہے لگوں سب بھوکنے ہم کہنا چاہیے کہ ہم آپ سے بغوات پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی دیش میں آپ نے ایسا دیکھنا ہمارے پیسے پنی ہوئی سڑک اس کا ٹیکس ہم اس سڑک پر لوگ تین تین چار چار مہینے تک جام کر کے بیٹھے رہے ہیں ایسا وشمہ کہیں ہوا اور سرکار نے ایک ڈنڈا نہ مارا یہ بھارت کے اندر ہوا دیش کی راجحانی میں ہوا ڈلی کے دل اور آپ سبت ڈنگے کرنے کے بعد ڈنگے ہوئے کس کے گھر سے آجی محمد تاہیر اسے ہج کر کے آئے ہجی صاحب یہ کیا تھا کہ ہج میں نے یہ سکھایا تھا مجھے مالکہ کیا ہوا این آنسمنٹ کرتے ہیں ارے کم کل تک تو وہ جو ڈاوڈ سپیکر لگا ہے مسجد کی پر کل تک تو شیطان کی آواز پتوانی کلا تھا آج اس کو آپ لگا کے انہوں سمنٹ کرتے ہو بولی کافیروں پر ہملا کرتے ہیں تو یہ کونٹی بات ہے بھئی نو بڑی اسٹلنگ مندر کے گھنٹوں سے کبھی یہ آواز نہیں جاتی کی ان پر ہملا تھا وہی لاؤٹ بھی کرنے ہوتے گھنٹے ہوتے مندر کے گھنٹے اور اس لاؤٹ سپیکر میں جہاں سے ہوتے ہو چاہے کچھ بھی ہو ہر بار لاؤٹ سپیکر سے یہی نکلتا ہے اور یہ کرنے والے کوئی نہیں کہ وہی جو کب بیٹھے ہوئے مولانا ان کا کا ان کو چاہیے ان کو سمجھ وہ کیس لیے کر رہے ہیں کہ میری حکومت جمی رہے اس جماعت کے اوپر یہ جماعت میری ہاتھ سے باہر نہ نکلتے ہیں اگر آپ پروگریس کی بات کریں گے نا ارزال جی ہمارے ایک آدیش پر پاگلوں کی طرح کون چلا جائے گا یہ تو سب کو جگہ برقرار رکھنی ہے مجھے اپنی پاور برقرار رکھنی ہے اس لیے میں اُلٹے سے پتکے نکال اس لیے میں ہر چیز میں اُلٹا سیا تھا آپ دیکھیں ایمنیزیشن ہوا تھا اس میں کہہ دیا جی اس میں تو نپنسک بنانے کی دوائی ہے مسلمان اس دوائی کو نہیں لیا کیا ہوا کس کے بچے کو پولیو مارا ان بیچارے گریبوں کو جن کو بیوکوب بنا ان کا کیا دوشت ہے ان کا دوشت ہے ان کا دوشت ہے انہوں نے ان پر پروسک مجھے ایک ہی قوم ہے جو نپنسک ہوتی ہے باقی دوسری قوم نہیں ہوتی مطلب وہ بیچارے جو 100 کروڑ ہیں ان کو ڈر نہیں 80 کروڑ کو یہ ہم نپنسک ہو جائیں یا آپ کے لیے سپیشل پیکٹ لیکن پھر بھی وہ ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے گورنمنٹ جن کو 70 سال سے زیادہ گریہ کرنے کی عادت ہوں ہمارا ووٹ میں ہمارے حساب سے جنہوں نے سرکاروں کو چلا رہے ہیں آج سرکار ان کی بلیک میلنگ میں نہیں ہے تو وہ پروکرم ہے نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ بلکل نیتن جی کے سب سے پہلے سب انسان ہیں اور مذہب ہر ایک کا اپنا ایک پرسنل ایک چیز ہوتی ہے اس کو لے کے کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے یہاں پر بھی آپ نے جو لاؤڈ سپیکر کی بات کہی وہی میں لاؤڈ میں کہنا چاہوں گی کہ یہاں بھی ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے نیکس من اور پتہ نہیں بلڈنگ کے کدھر کدھر کارنرز پہ لاؤڈ سپیکرز لگ جائیں گے اور لاؤڈ سپیکر بھی میرے تو سر میں درد ہو جاتا تھا میں کہتی تھی یہ لاؤڈ سپیکر بین ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے اس پہ بہت شور مچاتے ہیں سارا دن اب تو میں بلکہ سوچوں کہ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے نا اور روز رات کو جا کے ان کی وائر کٹ دیا کروں نا لاؤڈ سپیکرز کی مجھے اتنی غصہ آتا ہے نا اتنا غصہ آتا ہے لاؤڈ سپیکرز پہ اور پورا دن مولانا صاحب کہانیاں سناتے رہتے ہیں تو میں یہی سوچ ہوئی کہ میں جا کے نا یہ وائر کٹ دوں گی نا تو مجھے گھر والے میں کہا رہے تھے کیا کر رہی ہے اور تمہارے پیچھے پڑھ دائیں گے میں نے کہا نہیں اس سال نہیں چھوڑوں گی لاسٹر برداشت کر لیا میں نے لیکن اب اس سال بلکل میں نے بلکل ٹولریٹ نہیں کرنا یہ لاؤڈ سپیکرز رمضان میں سپیشلی پتہ نہیں کدھر کدھر ایکسٹرا لگا دیتے ہیں مسجد تو دور ہے ادھر بلڈنگ میں لگا دیتے ہیں مسجد سے لے کر اور جتنی بلڈنگ ہیں ان سب میں لاؤڈ سپیکرز لگ جائیں گے پتہ نہیں کون سا مسلمان اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے تو وہ جو جو سودے سے چیز اٹھتا نہیں سہری میں اس کے لیے تینکیو سو مچ یہ نیتن جی کہ آپ نے جوائن کیا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اپنا بہت کیان رکھیے گا تینکیو سو مچ میں سمجھنا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بہتا ہوں اس بات کو پوری ذمہ داری پورے بشم کے اندر آپ کی بہت ساری کنٹریز ہوں کی ان میں بھی مسلمان اتنا سرکشت نہیں ہے جتنا بھارت میں اور وہ کسٹہ میں نے سنائی دیا تھا کسٹو والا تو آپ سمجھ سکتے گی کیا سکتی ہے سب سے زیادہ سرکشت اگر کہیں ہے کوئی بھی بیکتی صرف مسلمان نہیں کرشن ہو سکھو کوئی بھی ہو تو صرف ہندووں کے بیچ میں اس کا بھی کارن ہے کیونکہ یہاں سکھایا شروع سے بچپن سے ایک ہی سکتے ہیں بھائی سب ہمارے بات پسو ڈے پڑھنکا اور سروے سنتو نیرام ہے ہم لوگ اس میں بشواس نہیں چکتے کہ ہم خوش رہے ہیں ہم سب کی سب سوست رہیں سب خوش رہے ہیں یہ ہم نہیں کہتے کسی کو مار دو جو مارنے والے لوگ ہیں ان کو کشت ہوتا رہے گا لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جو لڑانے والے ہیں ان کا اپنا کام ہے ہمارا کام ہے سچ کے راستے پر چلنا ان کو بھی پتا وہ غلط کر رہے ہیں میں تو بھگوان سے یہی دعا کروں گا بھگوان سے یہی پراثنہ نہ کروں گا بھگوان ان کو صدفدی دے اور یہ سچ کے راستے پر آئے اور یہ سب نٹھنا ہے بند کر رہے تو یہ سب نوٹکی بند کر رہے بلکل میں بھی یہ چاہوں گی کہ چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان دونوں کنٹریز پروگریس کریں اور اس طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہو دونوں جگہ سے بلکل اور شکریہ سار شکریہ 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 شکریہ